الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بات عقیدہ تحید کی حمیت تحید کے مینی اور مفہوم اس میں بات ہوگی دیکھیں سب سے پہلا بات یہ ہے کہ جب بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوگا تحید ٹھیک ہوگی تحید پہ ہوگا پھر ہی اس کا عمل قابل قبول ہے ایک ہی عمل ایسا ہے جو بندہ کو جس کی وجہ سے خارج ہو جاتا ہے وہ ہے شرک اکبر اگر انسان نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک اکبر کر لیا تو وہ دائر اسلام سے خارج ہوتا ہے اور اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں اس لیے انسان کو اپنا عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے اور اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے علم اس کا علم حاصل کریں پھر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ ہم شرک اصغر کر رہے ہیں یا کوئی شرک اکبر کر رہا ہے کہ اس میں وہ ملوث ہے کہ نہیں دیکھیں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی دوسرا غیر وہ تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور غیر اللہ سے دعا کرنا یہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے غیر اللہ سے دعا نہیں کرنے چاہیے اگر آپ غیر اللہ سے دعا کریں گے تو سمجھو آپ عبادت کرنے ہیں تو عبادت صرف اللہ کی ہے تو اس لئے معبود خالق ہی عبادت کے لائق ہے مخلوق میں اگر آپ کسی کو شریک کرتے ہیں کسی ولی کو کسی پیر کو کسی بزرگ کو کسی فوشدہ کو پکارتے ہیں حاجت رواء مشکل کشاہ تکلیفیں دور کرنے کے لئے شفارش کے لئے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لئے مخلوق میں کسی کو پکارنا مخلوق میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے دیکھیں جو خود محتاج ہوں جو خود محتاج ہوں اللہ کے وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے تو کسی سے یہ نہیں نیت ہونی چاہیے یہ نہیں سوچ ہونی چاہیے کہ بندہ یہ سوچے کہ کوئی غیر بھی ہمارے لئے کچھ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ بعض لوگوں نے اپنے علامہ کو تو رب کا درجہ دے دیا وہ کیسے رب کا جب علم نہ ہو تو بندہ علامہ کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں اور انبیاء کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اپنے علامہ کو انبیاء سے اوپر لے جاتے ہیں وہ کیسے ہوتا جب بندے کے پاس علم نہیں ہوتا تو یہودیوں میں سائیوں میں یہی چیزیں پائی جاتی تھے وہ اپنے پہلے نبیوں کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں پھر ان کے علامات ان کو نبیوں سے اوپر لے جاتے ہیں جیسے آدمی بعض لوگ تقلید میں اپنے امام کی بات نہیں چھوڑتے چاہے جتنی مرضی حدیث لے آئے آپ پکی اس لئے بعض لوگ اپنے علماء کو رب کا درجہ دیتے ہیں وہ کیسے وہ اس طرح کہ مسار کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز حلال ہے لیکن آپ کا عالم دین کہہ دیں کہ وہ حرام ہے تو آپ نے سمی نے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا آپ کے عالم نے اور آپ نے اس کو رب بنا دیا آپ نے اس کی بات مان لی اس کو حق سمجھا تو سمجھ لیں آپ نے اس کو درجہ دے دی ہے رب کا یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز حرام ہے لیکن عالم دین کے کہنے پر آپ نے حلال بنا لی تو یہ آپ رب کا درجہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ علماء کو جو دے رہے ہیں وہ رب کا درجہ دے رہے ہیں کیونکہ حرام حلال کا جو اختیار ہے وہ رب کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی ہی اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال کرے حلال کو حرام کرے جب اللہ نے کسی کو حلال کیا ہے تو وہ حلال ہے اگر اللہ نے کسی کو حرام کیا تو وہ حرام ہے کوئی عالم دین کوئی بزرگ کوئی جس کی بھی آپ پیر بھی کر رہے ہیں اس کی تقلید میں آپ اس طرح کریں اس کی بات کو آپ اتنی زیادہ ترجیح دیں حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ چیز حرام ہے لیکن کسی کے پہنے میں آپ حلال مان لیں تو آپ اس کو رب کا درجہ دے رہے ہیں کیونکہ رب نے تو حرام کی ہے لیکن کسی نے اس کو حلال کر دیا تو یہ اس میں بات ہے تو باقی انشاءاللہ آگے بھی ہم دیکھیں گے اللہ کے ساتھ محبت میں شریک کرنا کیا مسئلہ ہے محبت میں بھی آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے اللہ جیسی محبت آپ کسی اور سے نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ ہم آگے